دوستو مسلمان ہونے کے ناتے دوستو مسلمان ہونے کے ناتے ہم یہ بات تو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ہم سب کی ماں حضرت ہوا تشریف لائے تھے اور آپ یہ بات بھی یقینی طور پر جانتے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت ہوا کو جمین پر اتارا تو دونوں کو الگ جگہ اتارا تھا حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں جس جگہ پر سب سے پہلے اترے تھے اس جگہ کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ جروری معلومات آپ کو بتانے والے ہیں تو دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی گجارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھئے گا اور آپ بھی سیکھئے گا اور دوسروں کو بھی سکھائیے گا دوستو شریلنکا میں موجود کوہ آدم جسے انگلیش میں ایڈم سپیک بھی کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا پہلا قدم رکھا تھا اور جہاں پر آپ کا پہلا قدم رہا وہاں پر اس چٹان پر آج بھی آپ کے قدم کا نشان موجود ہے لیکن دوستو ہم آپ کو ایک جروری بات بتا دے کہ قرآن و حدیث میں اس نشان کا کوئی بھی وجود کوئی بھی تصدیق موجود نہیں ہے صرف اتحاس کاروں کے جریعے سے اس جگہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے اترنے کی جگہ کے طور پر درش آیا گیا ہے دوستو یہ پہاڑ کی بہت ہی اوچھی چوٹی ہے جہاں پر ایک چٹان پر ایک انسان کے پیر کے نشان کو دکھایا گیا ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ نشان پانچ فٹ یا اس سے بھی بڑا ہے اور اس نشان کو دیکھ کر انداجہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس انسان کا یہ قدم ہے وہ کم سے کم ساٹھ فٹ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا دوستو قدم کے اس نشان کو ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب سے جوڑ کر دیکھتے ہیں یہاں پر کرشن بھی آتے ہیں موت دھرن کو ماننے والے بھی آتے ہیں مسلمان بھی آتے ہیں ہندو بھی آتے ہیں دوستو قدم کے نشان تک پہنچنے کے لیے نیچے سے پہاڑی راستہ تیہ کرنا ہوتا ہے جس میں تقریباً چار گھنٹے کا پیدل سفر تیہ کرنا ہوتا ہے دوستو اس پہاڑ کی کل اوچائی ساٹھ ہزار تین سو فٹ ہے اس قدم کی صحیح معلومات کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور حق اور سچ بات جاننے والا صرف اللہ ہی ہے کیونکہ گیپ کا علم اللہ ہی کے پاس ہے دوستو آپ سے ایک سوال ہے کمنٹ میں جواب جرور دیجئے گا حضرت آدم اور حضرت حواق دونوں کو جمین پر کس گلتی کی وجہ سے اتارا گیا تھا کمنٹ جرور کیجئے گا